السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بل منا فإنك خیر المتقبلین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم در شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم آمین یا رب العالمین میں آپ تمام حضرات و خواتین کو آج کے درس میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سودہ یوسف کا متعلق کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلی دفعہ آیت نمبر اٹھائیس تک مکمل کیا تھا اور ہم آج آیت نمبر انتیس سے بڑھیں گے انشاءاللہ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے سورہ یوسف ایک انتہائی اہم اور عظیم صورت ہے اس کے اندر یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت اور اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک موائز ہیں اور نصیحتیں ہیں اور انسان کے سیکھنے کی باتیں ہیں خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کافی مشابہت ہے اس کے اندر اور ہم اس کو گاہے بگاہے پڑھتے رہتے ہیں اور پچھلی دفعہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کیا تھا اور بہتی نازک ٹاپک تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ہم نے جو بنیادی بات سمجھی تھی وہ یہ کہ یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے اور یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے اور یہاں پر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اس دنیا کی زندگی میں کبھی وہ سکون سے نہ رہ پائے بلکہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کو بھی آزمائیا گیا تو اہل ایمان سب سے پہلے اس چیز کیلئے تیار ہو جائیں کہ دنیا تکلیفوں کا گھر ہے آزمائشوں کا گھر ہے اسی طریقے سے امتحان کا گھر ہے اور اہل ایمان کو سکون صرف آخرت میں ملے گا دوسری چیز یہ کہ یوسف علیہ السلام کا جو تیسرا معاملہ تھا ایک تو یہ کہ بچپن ہی سے آزمائشیں شروع ہوئیں بلکہ آج ہم پڑھیں گے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اپنی جوانی کی حالت میں پہلے تو بچپن میں کوئے میں گئے وہاں بھی اندھیرے اور پھر جوانی میں جیل میں گئے تو جیل بھی ایک طرح کی قید اندھیرہ ہے تو وہاں پر بھی لوگوں نے ان کا حسن سلوک دیکھا اور ان کی پیغمبرانہ شان دیکھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واقعتا ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے اور آپ کے کردار نے واقعی ہمیں بڑا متاثر کیا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مجھ سے محبت مت کرو کیونکہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے تو میں نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے بچپن میں بھی میرے اوپر الزام لگ گیا اور پھر مجھے کوئے میں بھی ڈال دیا گیا اور اب جہے وہ تیسرا معاملہ کیا ہوا کہ یہ تو میری عزت کے اوپر ہی بات آگئی تو یہ انتہائی اہم چیز ہے یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی ہم نے خاص طور پر پڑھاتا کہ اس آیت میں اس کے اندر کافی لوگ لوگوں کو ظاہری بات ہے کیونکہ یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کو بیان کرنے میں لوگوں سے برحال زیادتی ہو جاتی ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ ہماری زبان پہ جاری فرما دیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں باطل سے بچا لیجئے تو ہم نے ذکر یہی کیا تھا ہم نے ایموشنز کی بات کی تھی خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر ایموشنز کو زیادہ تکھا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جو جوب ریسپونسیبیلٹی یا جو جس قسم کی ریکوائیمنٹ اسلام نے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ذمہ داریاں خواتین کے ذمہ لگائی ہیں اس کے اندر ایموشنز کا کام زیادہ ہے اگر وہ ایموشنز کا معاملہ نہ ہو تو وہ جوب ڈسکرپشن ہوئی نہیں سکتی اور ہم نے اس میں ایک ماں کی مثال لی تھی کہ بسے تو خیر آپ دیکھئے گا کہ خواتین کا ہر روپ نرالہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذمہ داریاں دی ہیں واقعہ یہ ہے کہ مرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ ایک عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ایک مرد خاص طور پر مرد ذات اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کیونکہ جس جذباتیت اور جس ایموشنز کی گہرائی کے ساتھ وہ اپنا کام انجام دیتی ہیں خواتین تو مرد اس کے قریب بھی نہیں آتا تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو انتہائی اہم طریقے سے ہم نے ایک سیکنڈ ایک منٹ جرہ میں آپ سے ایک منٹ ہولڈ کروں گا مرد اس کے قریب بھی نہیں آتا بسم اللہ اولہ و آخرہ دردرش پڑھئے پڑھئے اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید جی تو جس طرح کی جوب نیچر اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جو جوب دسکرپشن ہے آپ سمجھ لیں خواتین کی تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے خود ایموشنز کو زیادہ رکھا ہے اور اس ایموشنز کی زیادتی کی وجہ سے آپ خود دیکھئے کہ ایک ماں کا جو کردار ہے ایک ماں جو اپنا کردار ادا کرتی ہے بچوں کو پالنے میں اور بچوں کے ساتھ اور بچے کے ساتھ جو ایک پیار و محبت کا اور شفقت کا مظہرہ جو ماں کرتی ہے دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی اور سب سے اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے عقل اس کو ہرگز نہیں مانتی ٹھیک ہے نا عقل اس کو مان ہی نہیں سکتی کہ ایک کوئی کردار ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی اتنا زیادہ بھی اپنے آپ کو فدا کر سکتا ہے نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ نہ کوئی چھٹی ماں کے لیے تو ایک ماں ہی کا اگر ہم ردبہ دیکھ لیں تو آپ سوچئے ان کی جوب ڈسکرپشن ایسی ہے کہ واقعیتاً دنیا میں کوئی ایسی ذمہ داری کسی کے پاس ہے ہی نہیں جیسے جو ماں کے پاس ہے اسی لیے ماں وہ ہستی ہے کہ جس سے پوری پوری قومیں بنتی ہیں یا بگڑ جاتی ہیں تو ایسی ذمہ داری اور اتنی اہم ذمہ داری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس ذمہ داری کے لیے ماں کا انتخاب کیا ہے وہ واقعیتاً اس بات ہی کہ مقتضا یہی تھا اس کی requirement یہی تھی کہ اس کو اتنے زیادہ emotions دیے جائیں جو انسان کی عقل میں نہ آسکیں تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خواتین ان کا ایک تو ہر روپ نرالہ الحمدللہ اور ان کی ہر آپ سمجھ لیں ہر رشتہ ہی مبارک ہے بھلے وہ بہن کی صورت ہو بھلے وہ بیٹی کی صورت ہو بھلے وہ ماں کی صورت ہو خالہ کی صورت ہو ہر ایک رشتہ اپنے الگ حسن اپنے اندر رکھتا ہے تو اور آپ دیکھیں گا کہ وہ ایسی emotions ہیں اور ایسے جذبات ہیں اللہ اکبر کبیر کہ جس سے انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ جب یہ جو emotions ہیں میں نے آپ کو بتایا جب ہم نے پچھلی مرتبہ جو بات خاص طور پر ذکر کی تھی وہ یہی کی تھی کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہی emotions ہیں یہی سب کچھ ہے اور یہی جذباتیت ہے ظاہری بات ہے اگر ان کو direction نہ ملے اور اگر وہ صحیح راستے پر نہ ہوں تو اس کو اگر negatively use کیا جائے تو آپ اندالہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پھر کتنا زیادہ فساد برپا ہو سکتا ہے تو اسی کو وہ قید کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ خواتین جہری باتیں کہ جن کے emotions آپ دیکھیں اگر یہاں پر بھی کہ وہ emotions ہی ہیں وہ emotions ہی ہیں جس کے آگے خواتین خود ہار جاتی ہیں تو وہ emotions ہی ہوتے ہیں کہ جو کہ بعض اوقات negative ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے راوہ ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ اس کے اندر جو ذکر ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا تعلق حکومتی level پر ہے elite class ہے آپ کو پتا ہے اس میں خیر کم ہوتا ہے elite class کے اندر ٹھیک ہے نا کیونکہ غیر باتیں ایک تو نعمتیں برسری ہوتی ہیں اللہ کی پھر protocols ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ جو high families ہوتی ہیں تو ان کا رہنا سہنا بھی جرہا الگ ہوتا ہے اور تربیت کے حوالے سے بھی معاملہ برحال بڑا فقدان ہوتا ہے اس میں تو اسی لئے یہاں پر بھی دیکھیں یہ اس وزیر کی جہنا وہ اہلیہ تھی برحال اور پھر جب ان سے یہ معاملہ ہوا اور خاص طور پر ہم نے یہ ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بچے کو گویائی عطا فرمائی جو کہ بالکل گوت کا بچہ تھا اور اس نے یہی آئیڈیا دیا کہ بھئی آپ یہ قمیز کو دیکھی ہے یوسف علیہ السلام کی سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو واقعہ تن وہ خاتون سچ کہہ رہی ہیں اور یوسف علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اگر معاملہ اس کے بھرکس ہے کہ پیچھے سے پھٹھا وائے کرتا ہے ان کا تو اس کا مطلب یہ جو کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں کیونکہ وہ بھاگے ہوں گے بچنے کے لیے اور پیچھے سے خاتون نے پکڑا ہوگا ان کو اور خاتون ہی کی غلطی ہوگی اس پر پھر اس جو وہ بہت سمجھدار آدمی تھا وہ وزیر تھا آپ کو پتا ہے تو اس نے کہا کہ یوسف عارض عنہذا یہ جو آیت نمبر ہم نے پڑھ دینا آج آیت نمبر انتیس تو اس میں اس نے ہی کہا کہ یوسف عارض عنہذا وستغفری لذنبکی انکی کنتی من الخاطئین یوسف عارض عنہذا اس کا مطلب ہوتا ہے یوسف جانے دو اس بات کو یوسف اس بات کو ذکر مت کرنا جانے دو یہ غلطی ہوگئی وستغفری لذنبک اور اے عورت تو اپنے گناہ کی مافی مانگ تو اپنے گناہ کی مافی مانگ انکی کنتی من الخاطئین خطا کرنے والی تم تھی ٹھیک ہے نا تو یہ اس نے بھی کہا کیونکہ وہ معاملے کو سمجھ گیا آپ کو پتا ہے کہ ایک کسی بڑے اور یہ وہ معاملہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نمازی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی دکھائیوی نشانیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ اس نے اپنے آپ کو روک لیا ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی کے گھر کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ بقاعدہ سامنے یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر قتل و غارت ہو جاتا ہے اور ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں تو ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت کیلئے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو اصل بات یہ دیکھئے کہ وہ اس انسان نے بھی جو ہے اپنی پوری کوشش کی اور اس نے بھی جب دیکھ لیا یہ معاملہ کہ واقعتا کہ غلطی میرے گھر والوں کی ہے تو اس نے فوراً اس معاملے کو دبایا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام سے اس نے گدارش کی کہ دیکھیں یہ غلطی ایک ہو گئی ہے اور میری گھر والی ہی کی غلطی ہے لیکن آپ ایک کام کریں کہ آپ اس سے احراز کریں آپ اس کو چھپا لیں اس بات کو دبا دیں اور تم معافی مانگو وستغفری لذنبی کی تم سے گناہ ہوا ہے اور تم ہی غلط تھی تو دیکھیں اب ظاہری باتیں اس کا بہت زیادہ جو معاملہ تھا ان خاتون کے اوپر بھی اس کا بڑا کافی اثر ہوا کیونکہ اس کے شوہر نے اس کو ڈاٹا تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بچائیں رکھا اس آدمی کے وزیر کے شر سے اور وزیر بھی اتنا پانگل نہیں ہوا کہ وہ بغیر بات سنیں بغیر تحقیق کیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مارنے کے درپین ہوا اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ان کے گھر کا جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ چند ماہ کا بچہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی اور اس بچے نے وہ آئیڈیا دیا جس سے کہ اللہ واقعتاً اس کی بھی آنکھیں کھلی وزیر کی آنکھیں بھی کھلی کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا ہے تو یہ یوسف علیہ السلام اس سے بلکل بری ہیں ٹھیک ہے نا اب آگے جو معاملہ کیا ہوا آگے معاملہ ختم نہیں ہوا ایک طرف تو دیکھیں آپ کہ ایک بڑے رتبے والی خاتون کہ جنہوں نے اس طرح جن کی آپ سمجھیں کہ جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام آزمائے گئے ٹھیک ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ کہ بہت سارے لوگ اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس معاملے کو لیتے ہوئے خواتین پر الزام لگاتے ہیں یا خواتین کے کو برا بلا کہتے ہیں یا خواتین کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عورت یہ واقعیتاً کسی برائی کی جڑے نہیں بلکہ اس کے بلکل برقس بات ہے یہ جہالت کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی جہالت ہے یہ گمراہی ہے غلط راستہ ہے یہ ذہن میں رکھیں گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے غلط راستہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہی خاتون جو ماں کے روپ میں ہیں وہی خاتون جو بہن کے روپ میں ہیں وہی خاتون جو خالہ ہیں جو پھپوں ہیں اور جو بیٹی ہے یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کے بغیر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور آپ سب سے اہم بات یاد اکھیے گا اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایموشنز زیادہ دیئے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل زیادہ دیئے مرد کے اندر عقل کے معاملات اوپر ہوتے ہیں ایموشنز پیچھے ہوتے ہیں عورت کے اندر ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں عقل پیچھے ہوتی ہے کیوں میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ جو ذمہ داری اللہ نے دیئے خواتین کو اس میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے آج بھی پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ واقعہ جو ماں کا کریکٹر ہے جو ماں ہے اور دنیا میں بھلے آپ دیکھیں جہاں فیملی سسٹم ختم ہو چکے ادھر بھی جو ماں ہے وہ اتنا بڑا ردبہ ہے ماں کا آج بھی کہ ماں جس طریقے سے اپنے بچوں کا خیال لگتی ہے یہ کسی عقل میں نہیں آسکتی بات اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے اس کی چوبیس ہنٹے کی دیوٹی ہے ٹھیک ہے نا اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے چھٹی کا تو تصور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یاد اکھی گا جن جن معاشروں میں ماں فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے ادھر بھی ماں کی عظمت برقرار ہے اور لوگ ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں یہ وہ عظمتیں جو اللہ نے دل میں ڈالی ہے اور یہ ریسپونسیبلیٹی یہ ذمہ داری بغیر جذبات کے غلبے کے آپ اس کو نہیں کر سکتے یہ وہ رشتہ ہے یہ وہ ریسپونسیبلیٹی ہے یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ تو اسی لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر جہری باتیں وہی جذبات ہیں یہ ذہن میں رکھیں دیکھیں وہ لیول آف جذبات وہی ہے کیونکہ عورت تو ایک ہی ہے وہی مٹیرل تو وہی ہے سمجھ لیں آپ وہی عورت ہے ایموشنز ہمیشہ پریارٹی پر ہوں گے پریارٹی کے اوپر ہوں گے ایموشنز ہمیشہ ایکسس میں ہوں گے زیادتی میں ہوں گے بنیزبت اقل کے اب اگر اس کو آپ فتنہ کہیں اب ظاہری باتیں یہ ایک سمجھیں آپ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹول دے دیا یہ ایک سوففیئر دے دیا اللہ پاک میں ایموشنز کا سوففیئر سمجھ لیں اب اگر یہ ایموشن والا سوففیئر کہیں کوئی نیگٹیوٹی میں چلے جائے تو بہرحال اوہ در بھی زیادتی ہوگی ایکسٹریم ہوگی اور پوزیٹیوٹی میں جائے جیسے کہ ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے تو آپ دیکھئے وہ پوری پوری قوم میں بنا دیتی ہے تو قوموں کا بننا قوموں کا بگڑنا اس بات پر منحصر ہے کہ ماںیں کیسی ہیں آپ سوچیں اللہ اکبر اتنی بڑی ذمہ داری اتنی بڑا اتنی بڑی جوب ریسپونسیبیلٹی کسی کی نہیں ہے آپ دیکھیں امت میں کسی کی نہیں ہے مردوں کی ہوئی نہیں سکتی سوچیں تو آپ جہاں اقل بھی کام نہیں کر رہی ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اب ہوا یہی ہے ایک مطلب چرچہ ہو گیا چانوں طرف چرچہ ہوا بھائی کہ بھائی ایک تو اتنی بڑا خاندان منسٹر کی اہلیہ اور انہوں نے وہ بھی اپنے غلام کے ہاتھوں مطلب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس بات کا چرچہ ہوا کافی جب کافی چرچہ ہوا ہے اس بات کا تو پھر جو ان کی جو سہیلیہ تھی اور باقی جتنی لوگ تھی انہوں نے بڑا ملامت کی کہ اتنی بڑی فیملی کی ہوکے تو ایک غلام کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور کافی ان کو ذرا لانت ملامت کی سمنے تو پھر ان کو بڑا غصہ آیا یہ بھی خاتون کوئی مطلب ایسی نہیں تھی بہت اقل مند خاتون تھی اور واقعیتا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے تو مجھے اس کا ایک عملی ثبوت دینا چاہیے تو انہوں نے کیا کیا اب پھر ہوا یہ آپ آگے پڑھتے ہیں دیکھیں آیت نمبر انہتیس دیکھیا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ شہر کے اندر کچھ خواتین باتیں یہ کرنے لگیں کہ اِمْرَأَتُ الْعَزِیزِ یہ جو عزیزِ مصر کی جو اہلیہ ہیں اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہیں اور اس نوجوان کی محبت نے اسے بلکل فریفتہ کر دیا ہے آوٹ آف مائن کر دیا ہے پاغل کر دیا ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے بھائی اپنے غلام کو دیکھو تم اپنا رتبہ دیکھو اور کہاں کسی غلام کی پیشہ لگی ہے اب آگے دیکھیں آیت نمبر اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر یہ تیس ہو گئی اب آیت نمبر اکتیس ہم پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں بھی یہ جو بار بار جو مکر کا لفظ آ رہا ہے مکر کا لفظ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ بچارے پریشان ہوتے ہیں لفظ مکر سے دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ جو لفظ مکر ہے یہ لفظ مکر یاد اکھئے گا ایسے بہت سارے معینے ہیں جن کے جو تقریبا نیک جیسے ہیں لیکن اردو میں معینے بالکل الگ ہیں اور عربی میں معینے بالکل الگ ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں فقیر ہے لفظ فقیر ہمارے اردو میں فقیر اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ دھیک مانگتا ہے ٹھیک ہے نا اور عربی زبان میں بالکل یہی لفظ فقیر عربی زبان میں فقیر کہتے ہیں وہ آدمی جو کہ غریب ہے کون غریب یعنی جس کے پاس وسائل نہیں ہے جس کے پاس پیسے جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں پور مہن جس کو ہم انگلش پر پور مہن کہتے ہیں دونوں ایکی لفظ ہیں اسی طریقے سے غریب کا لفظ ہمارے اردو زبان میں کس لئے استعمال ہوتا ہے غریب کا لفظ ہوتا ہے ہمارے یہاں کے پور مہن کے لئے یہی لفظ غریب عربی میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے stranger اجنبی آپ دیکھیں بلکہ لیکی ورڈز ہیں اسی طریقے سے مکرو فریب مکر یہ ہمارے اردو زبان کے اندر آتا ہے چالبازی جب آپ کسی کے خلاف کوئی چالبازی and it's negative yes it's negative یہ نیگٹیو ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اگر میں آپ کے حق میں کوئی اچھا سوچ رہا ہوں تو میں مکر تو نہیں سوچوں گا بھئی میں آپ کے آج کل میں ماشاءاللہ کافی مکر کر رہا ہوں آپ کے لئے of course I can not say this میں یہ نہیں کہہ سکتا بلکہ میں کیا ہے بھئی میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو ظاہری باتیں میں پلاننگ کر رہا تھا آپ کے حوالے سے تو پلاننگ is not مکر ٹھیک ہے نا یاد ہکی گا تو یہ مکر و فریب ہمارے اردو زبان میں ہوتا ہے negative معنیوں میں نمبر ایک بات اور اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کسی کے اگینس میں کوئی چالے والے چلنے ہیں ٹھیک ہے جی عربی زبان کے اندر اس مکر کا دائرہ بہت بڑھا ہے عربی زبان کے اندر مکر بھی جینا اب آپ اندازہ کریں قرآن مجید میں وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ مکر کا لفظ تو اللہ کیلئے بھی آیا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کا مطلب کیا ہے وہ اپنی چالے چل لے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چالے چل لہ تھا اِنَّا رِ اللَّهِ وَقِرْ ایسا آپ ترجمہ دیکھیں گے اب بچارہ ترجمہ کرنے والا بڑا ایک مسکین آدمی ہے کیا کرے وہ اس کو انصاف کرنا ہے وہ کیا کون سا لفظ دے گا رہے ہو تو اس نے ترجمہ کیا کیا کہ ایک طرف وہ چالے چلنے تھے ایک طرف اللہ اتنی چالے چلنے تھا اور اللہ تعالیٰ بڑی بہترین چالے چلنے والے ہیں اب سوچیں کتنا عجیب سا ہو جاتا ہے ماملہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بولیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اب ماملہ کیا ہے وہ ماملہ کیا ہے کہ یہ اس کا مطلب صرف اس کا مطلب ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہے بہت بڑا دائرہ ہے بھائی اس کا سمجھیں آپ اس کو تو کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک تو وہ ذاتیں جو پوری کائنات چلا رہے ہیں اور انٹرڈکشن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہایت رحم والے ہیں اللہ پاک اس کا مطلب کیا ہے اتنی بڑی کائنات رحمت اور شفقت کے بغیر نہیں چل سکتی common sense کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بھی بتایا کہ دیکھو اگر تم کہیں کسی department کے head ہو یا تمہارے تم اگر تمہارا اپنا گھر بھی ہے تمہیں اپنے institution of house چلانا ہے یا institution of let's say کہ government چلانا ہے institution of the country چلانا ہے اگر رحمت اور شفقت نہیں ہے تو تم نہیں کر سکتے سیکھو اللہ تعالیٰ سے پوری کائنات چلا رہے ہیں پال رہے ہیں پوری کائنات کو پال رہے ہیں اللہ پاک اور اب کہتے ہیں پالنے والے کو بغیر رحمت اور بغیر شفقت کے پوری کائنات نہیں پل سکتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دیکھو میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہوں اور پوری کائنات میں چلا رہا ہوں اگر تمہیں بھی کسی ادارے کو چلانا ہے institution بھلے وہ تمہارا گھر ہو بھلے وہ تمہارا کوئی school ہو بھلے وہ تمہارا ملکو رحمت اور شفقت کو تم نے priority پر رکھنا ہوگا اب اوپر رکھنا ہوگا انصاف ہوگا اس میں کوئی شک نہیں justice ہوگا جہاں جہاں سزا دینی ہوگی دینی ہوگی آپ دیکھیں ابھی جو واقعہ ہوا ہے سعودی عرب کا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا اس واقعے نے جہاں پر جائے وہ دو cousins ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور ان دونوں cousins میں سے ایک نے جب لڑائی ہوئی تو اتفاق یہ ہوا کہ برحال وہ دوسرا قتل ہو گیا تو قتل ہو گیا قتل ہونے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سب کو یہ کہ قتل ہونے کے بعد ہوا یہ ہی ہے کہ اس کے بعد پھر جو وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ جان کے بدلے جان ہے تھے دونوں cousins تو جس سے قتل ہوا تھا اس کا پورا خاندان پورا قبیلہ دوسرے قبیلے والوں کے پاس گیا اور ان سے طلب کیا کہ بھئی پوری دنیا کے آپ سارا سونا لے لیں آپ جتنا سونا دے سکتے ہیں لے لیں ہم سے آپ ڈالرز لینے جتنے چاہیں انہوں نے اپنے بیک کھول دی ہے اور سعودی عرب کی تاریخ کی عجیب ترین معافی کہا گیا ہے اس کو کہ پورے قبیلے نے مل کر کہا کہ یہ غلطی میں قتل ہو گیا مطبع جان گوش کر نیوہ لڑائی لڑائی میں من گیا تو اس کو معاف کر دی جائے لڑکے کو اس کی ماں کو دکھایا ہے وہ رو رہی ہے بھری طریقے سے اور سارا قبیلہ اپنی عزت اور شرف کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے سب اتار کے رکھ دی ہیں دوسرے قبیلے کے سامنے اپنا جببہ امامہ یہاں تک کی بچاروں نے اپنا کندورہ اتار کر بھی اپنا کپڑے اتار کے بھی بغیر کپڑوں کے بیٹھ گئے وہ مطبع اپنا صرف انہوں نے سترہ ڈھاپاوا اور سارے کے سارے بوڑے بچے جوان سب آگئے اپنے جنا وہ رومال جو ان کے سر پر ایگال ہوتا ہے اپنے گھٹنے باندھیے انہوں نے کہ کسی طریقے سے معافی مل جائے لیکن اسلام کا عدل کا نظام ایسا ہے ایسی تاریخ میں کہتے ہیں ایسی معافی اتنی بڑی معافی پورے قبیلے انہیں جس طرح مانگی ہے سعودی عرب کی تاریخ میں ایسی معافی کبھی نہیں مانگی گئی پھر شورتیں رونے لگے پولیس والے میڈیا والے رونے لگے پوری قوم رونے لگی سب نے مل کر اس قاتل کیلئے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی مل جائے لیکن جن کا بچہ مراتا انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے تو اس کو 20 ستمبر کو 20 سپٹیمبر کو اس کا سر قلم کیا گیا ہے تو اس پر پورا سعودی عرب رویا ہے آپ سوچیں پورا سعودی عرب رویا ہے اس پر پورا سعودی عرب رویا ہے اور باقیتا جب ہم نے بھی دیکھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے لیکن یہ عدل ہے ایسا عدل ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمت اوپر ہونی چاہیے یہ کائنات جو ہم نے جہاں in the matter of principle stand like a rock جہاں معاملات قواعد کے آئیں جہاں معاملات اصولیات کے اوپر آئیں وہاں تو پر تو پھر اور یہ بہت اچھا ہوا بعد میں یہ ریلائز ہوا کہ یہ بہت اچھا ہوا اس طریقے سے آگے جا کے کتنی ساری غلطیوں میں قتل ہوتے وہ سارے قتلوں کے اوپر سٹوپ لگ گیا اللہ تعالیٰ قرآن میں اچھا اس میں لکھا وہاں تھا ایک آیت کیا آریتی اس میں فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَا فَأَجْرُهُ عَرَى اللَّهُ ایک آیت یہ شیئے کی گئی فَمَنْ عَفَا جس نے معاف کر دیا وَأَسْلَحَا اور سُلَحَا کر لی تو ایسے آدمی کا عجر اللہ کے پاس ہے تو وہ کہہ رہے تھے بھئی ماف کر دو خدا کا واسطہ ہے اس لڑکے کو دوسری طرف کیا آیت آئی تھی يَا أَيَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُون اللہ تعالیٰ فرمارا ہے دیکھو قصاص کے اندر زندگی ہے یا اُلِ الْبَابِ اے ہوش مندو قصاص لو لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُون تم چاہتے ہو تقویٰ تم چاہتے ہو کہ لوگ ڈسیپلنٹ رہے ہیں قصاص لو اب آپ اندائیں بتائیں ایک طرف ہے کہ ماف کر دو اور صلاح کر دو اللہ تعالیٰ کے پاس آجر ہے ایک ہی آیت ہے اور ایک ہی آیت ہے کہ تمہاری زندگی قصاص میں ہے کونسی پاورفل ہے ظاہری بات ہے یہ قصاص ہے آئندہ کسی کی حمت نہیں ہوگی قتل کرنے کی اللہ اکبر کے بھی رو تو پورا سعودی عرب رویا آپ یقین کریں لیکن اسلام کا نظام عدل اللہ اکبر وہ کھل کے سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ جہری باتیں بہت کسی قوموں کو جب نوازتے ہیں اللہ پاک آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر دو ہزارت تیس میں ٹوئنٹی ایت سپٹیمبر کو اس کو پھانسی ہوئی اسے سر قلم کیا گیا یہ کوئی پرانی دور کی بات نہیں ہو رہی لیکن اس جسٹس نے آپ دیکھیں کیسے آمن قائم ہوگا کیسا جسٹس قائم ہوگا ایسے ملک کے اندر قانون کتنا زبرز رہے گا کتنی ہائی فیملیز نے آکے ریکوست کی ان سے لیکن جب دیت ہے اسلام کا قانون ہے یہ ہے اسلام کے قانون کی برکت اللہ اکبر کبیرہ برحال تو خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو مکر کا لفظ ہے یہ تو اللہ کے لیے بھی آیا ہے لیکن اس کا لفظ مطلب کیا ہے پھر کہ بھائی مکر کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتے ہیں نعوذ باللہ چالے تھوڑی چلتے اب یہاں پر بھی آیا ہے اب جب ان خاتون نے ان خواتین کی مکر سنی کیا مطلب مکر کا مطلب عربی زمان میں میں ناکھ ہوتا ہے ایک تو سوچیں بہت بڑا دائرہ ہے صرف چالے نہیں ہیں دوسری بات کیا ہوگی مثال کے طور پر ہم پیٹ پیچھے کسی کے خلاف باتیں کریں ایسی باتیں کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے تو یہ مکر میں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ان خواتین نے سب نے مل کے باتیں کرنا شروع کر دی ان خاتون کے حوالے سے عزیز مصر کی اہلیہ کے حوالے سے سب خواتین نے باتیں کرنا شروع کی تو یہ باتیں کرنے شروع کی کہ اس کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اسی لئے مکر کا لفظ ہے تو یاد اکھی گا یہ اللہ نہ کرے یہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے اندر بڑا مکر و فریب ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری جہالت کی باتیں یاد رکھیے گا تو قرآن مجید سے قرآن مجید کا فہم نہ ہو تو انسان قرآن مجید کو غلط تعبیرات سے منصوب کر دیتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں وہی معنی سمجھائے جو اس نے اپنے رسول کو اور صحابہ کو اور اپنے نیک بندوں کو سمجھائیں انعمت علیہ ہم کو سمجھائیں ٹھیک ہے نا تو یاد رکھی گا مکر کا دائرہ بہت وسیع ہے تو انہوں نے زیادی باتیں نیگٹیف باتیں کرنا شروع کی کہ جس سے بدنامی بھی ہو سکتی ہے تو اس کو لفظ مکر سے تعبیر کیا جائے گا ٹھیک ہے نا برحال آگے اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرے لیے کچھ خواتین باتیں کر رہی ہیں یہ ساری تو انہوں نے ایک کھانے کا پیغام بھیجا اور بڑا اچھا انتظام کیا انہوں نے تکیہ وکیہ لگا دی ہے سارے خوبصورت ان کے مسندے لگا دی اور مطلب سٹنگ سٹنگ ارنجمنٹ آسم سٹنگ ارنجمنٹ انہوں نے کیا اور ترہ ترہ کی کھانے رکھے اور فروٹس ایسے رکھے کہ جو کہ چوری سے کاٹ کے کھانے مطلب تراشنے پڑے کاٹ کے کھائیں آپ ٹھیک ہے نا اور سب کو دے دی ہے کہ بھی آپ لوگ جب ظاہری باتیں کھائیں آپ لوگ سب لوگ کھانے میں لگ گئے اور فروٹ بغیرہ کاٹنے میں سب کے ہاتھوں میں تقریباً چوری ہوگی ایسے کھانے رکھے ان خاتون نے بھی آپ اندازہ کریں ان کا انٹلیکٹ دیکھیں آپ کہ وہ کتنی ذہین خاتون تھی کہ دیکھو جب میں جس طرح مبتلا ہوئی ہوں تو اللہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہ مطلب میری اپنی ذات اگر تم میرے اوپر الزام دے رہی ہو تو دیکھتے ہیں تمہارا کیا معاملہ رہتا ہے تب تم پھر میرے درد کو سمجھو گی تب تم میری محبت کو سمجھو گی جو میرے اوپر بیٹ گئی یوسف کے حوالے سے تم اس کو سمجھ پاؤ گی کہ تم مجھے الزام نہیں دو گی اور آگے یہ لفظ بولیں گی خاتون ٹھیک ہے نا اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں ایموشنز جبکہ کوئی تربیت نہیں ہے اس زمانے میں دائری بات ہیں ان کے پاس کوئی نبی ابھی نہیں آیا تو برحال تو وہ ایموشنز ہیں تو اگر اس کو نیگٹیف میں آپ لے جائیں تو وہ بھی پھر اس کی بھی ہمیں ایکسٹریم دیکھنے کو مل لئی ہے یہاں پر برحال ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ اب انہوں نے کیا بتایا جی اب سب وہ کھانے والے میں لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کسی دوسری بلڈنگ میں تھے ان کو بلائیا یہ تھی تو مالکہ نا حضرت یوسف کی حضرت یوسف آئے حضرت یوسف آکے اس کمرے میں داخل ہوئے حضرت یوسف کو تو پتہ بھی نہیں تھے کہ یہاں پر کیا سین چل رہا ہے یہ یہاں پر کس نیت سے مجھے بلائیا گیا اب جیسی وہ داخل ہوئے ہیں وہ تھے خوبصورت آپ امدادہ کریں جن کی خوبصورت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں بہت حسین تھے انتہائی خوبصورت تھے ان کو دیکھ کر اب اس کے بعد پھر sometimes it happens کوئی ایسا منظر انسان دیکھ لے کسی ایسی ہستی کو دیکھ لے انسان کا دماغ جو ہے وہ بڑی جاتا ہے انسان کا دماغ کہیں اور چلے جاتا ہے ان کو تو ذہن میں ہی لڑا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا بھی انہوں نے کٹ لی اپنی انگلیاں قطعنا ایدیا ہن قرآن میرے کہہ لے کہا ان کو دیکھ کر ہی تو یوسف کو دیکھ کر ان کا تو دیکھتی رہ گئی اور یہاں چلنا تھا یہاں کٹنگ چل لی تھی تو وہ بے دھیانی میں انگلیاں کٹ گئی سب کی مجورٹی نے انگلیاں کٹ لی اپنی اور پھر ان کے موں سے نکلا وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِن کہا نکلو فَلَمَّا رَعَيْنَهُ جیسے ہی دیکھا ان کو اَكْبَرْنَهُ وَقَطْعَنَا اَيْدِيَهُنَّ اللَّهُ اَكْبَرْ یہ کیا ہو گیا کون آگیا حاشا لِلَّهُ مَا هَذَا بَشَرَا اللَّهُ کی پناہ یہ کون ہے مَا هَذَا بَشَرَا انسان نہیں ہو سکتا یہ اب آپ سوچیں سب کے موں سے بے اختیار نکلا یہ انسان نہیں ہے انہادا اللہ ملکن کریم یہ تو بزرگ کوئی فرشتہ ہے اتنا حسیل انسان نہیں ہو سکتا سوچیں امیاجن کریں اب انہوں نے خاتون نے کہا یعنی کہ جو عزیزِ مصر کی جو اہلیاتی انہوں نے کہا قَالَتْ فَذَا لِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِنِ فِيهِ دیکھو تم ان اس شخص کے لی وجہ سے تم لوگ مجھے لانت ملامت کر رہی تھی تک ہے نا تم کہہ رہی تھی کہ بھائی میں جو ہے وہ اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہوں اور فنانا ڈھیما کا تمہارا اپنا کیا حشر ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو میرے ساتھ جو میرے پر بیٹی تمہارے پر تو فوراں بیٹ گئی اور میں تو کب سے ظاہری باتیں مالکن ہوں تو برحال تو ان کے جو ایموشنز کا لیول ہوگا ایک عام خاتون جس نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا ان کو وہ لیول تھوڑی ہوگا تو کہنا ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی اب آگے انہوں نے کہا اصل بات دیکھیں آپ کی کیا ہے کہ اب دیکھو یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کے اوپر ڈورے ڈالیں میں نے اس کو بہت اٹریک کرنے ہی کوشش کی ہے تو مگر یہ بچ نکلا ہے استعسام کا مطلب ہوتا ہے بچ نکلنا لیکن یہ بچ نکلا ہے یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا I did my best لیکن اس کو کوئی نہ کوئی way out مل گیا یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے بعد آگے اب تو عزت کے اوپر بات آگئی ہے سب نے دیکھ لیا ہے اب آپ دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کی level of tension ٹھیک ہے نا اور آپ اندالہ کریں اس دستخان کے اوپر کوئی ایک خاتون بھی کوئی عام تھوڑی تھی ساری روائل فیملیز کی بڑی بڑی خواتین تھی آپ سوچیں کس level کی آزمائش اس بندے پر یہاں پر تو بقاعدہ خرید دیے جاتے ہیں یہاں تو لوگ اللہ تعالیٰ آفیت فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اب انہوں نے کیا کہا اب تو بات عزت پر آگئی ہے خود ان کی بھی تو اب انہوں نے کیا کہا وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اگر یہ نہیں کرتا جس کو میں اس کو حکم دے رہی ہوں یا تو اس کو میری بات ماننی پڑی ٹھیک ہے نا اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا لَيُسْ جَنَنَّ تو اس کو ضرور قید میں ڈالا جائے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا یا تو میری بات ماننی پڑی گی یا جیل جاؤ اور لَيُسْ جَنَنَّ وَلَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ اور یہ زلیل ہو کے رہے گا اب یہ جس لیول پر بات پہنچ چکی ہے اب زلت اور رسوائی ہوگی اب اس موقع پر حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں دعا کی آپ دیکھیں اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں اور بھی دوسری روایات کے اندر ہمیں صحیح سورسز سے امامِ قرطبی وغیرہ نے اس کو وقعہ دا نقل کیا ہے کہ وہ جو خواتین آئی تھی اس کے بعد انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس میں سے بہت ساری تو ایسی بھی تھی ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ خواتین نے تو اپنے ہاتھ جانبوس کے کاٹے تاکہ یہ آدمی میری طرف دیکھ لے آپ سوچیں کہ کس قدر ان کو اٹریک کیا گیا اور اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں کہ واقعتاً یہ بڑی آزمائش تھی اتنی بڑی آزمائش کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو برحال کچھ نے تو بقاعدہ ان کو اٹریک کرنے کے لئے انگلیاں کاٹی تھی تو انہوں نے حضرت یوسف ہو کہا ان میں سے بہت ساری خواتین نے حضرت یوسف ہو کہا کہ دیکھو جو تمہیں یہ کہہ رہی ہیں نا کر لو اور بہت ساری خواتین نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بھی بات مان لیں کیونکہ وہ بھی وہی چاہنے لگیں سب مل کر اب ایک خاتون کا معاملہ تو نہیں رہا اب تو حضرت یوسف مشہور ہو گئے اور ایک مرتبہ اب آپ اندازہ کریں کہ مشہور ہونا کتنی بڑے کتنی خطنناک بات ہے ہمارے آج کے زمانے میں ہر انسان کو یوت کو خاص طور پر مشہور ہونے کا بہت شوق ہے میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں مشہور ہونے میں یاد رکھیے گا انسان کے اوپر آزمائشیں اور فتنے ڈبل ہو جاتے ہیں اب اگر کسی کو آ بیل مجھے مار اس کیفیت میں مبتلا ہونا ہے تو برحال وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ کوئی اقلمندی کا کام نہیں ہے ایک مرتبہ جب بات کھل جاتی ہے تو اس کے بعد کو لوگ جو باتیں کرتے ہیں لوگوں کے موہ سے جو باتیں نکلتی ہیں انسان اگر فتنہ نہ بھی ہونا تو فتنہ بن کے رہ جاتا ہے تو ہم جب تک امن میں ہیں ایک بڑے تھی بہت ہی پیارے استاد محترم ان کے انتقال ہوا بھی کچھ عرصے پہلے ان کی ہمیشہ سے خواہش ہی تھی اللہ تعالیٰ مجھے گمنام رکھیے گا مجھے لوگ جان نہ نبائیں اہل علم مجھے جانے آپ یقین کریں ان کے انتقال پر سارے بڑے بڑے علماء جو کہ ان کے شاگرت تھے سب روئے عام آدمی ان کو جانتا بھی نہیں تھا اور تقریباً تیس چالیس سال تو سب نے یہی کہا کہ یہ اس قدر بڑے عالم تھے آیا کہ مفتی تقریب اسمانی صاحب کے مدد سے میں پڑھا رہے ہیں کوئی ملاق تو نہیں ہیں مفتی تقریب اسمانی صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں لیکن ایسے گمنام رہے ایسے گمنام رہے اور چلے گئے دنیا سے پتا بھی نہیں چلا تو یاد رکھی گا کسی بات کا نہ کھلنا مشہور نہ ہونا یہ بڑی رحمت ہے ایک مرتبہ کوئی بات اوپن ہو جائے کوئی چیز کھل جائے تو پھر وہ تو چوٹی جائے نا وہ پہاڑ بن جاتی ہے پورا یہی ایک انسان کی کیفیت ہے خدا نہ خواستہ کوئی انسان مشہور ہو جائے اس کی اپنی پرائیوٹ لائف ختم ہو جاتی ہے بچارے کی اس کے لئے جو فتنے آتے ہیں اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آزمائشیں اور فتنے اس کے لئے ڈبل ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے برحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو اس وقت دعا کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دعا برحال حضرت یوسف نے دعا کیا مانگی قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ٹھیک ہے نا قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ اب ان کو یہ لگا کہ میں تو اب بچ نہیں سکتا دیکھیں آیت نمبر 33 قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ یہاں پر اے میرے رب السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ قید خانا بہتر ہے میرے لئے مجھے زیادہ محبوب تر ہے اس بات سے جس طرف یہ لوگ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَيْدَهُنَّ ٹھیک ہے نا أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور اللہ تعالی اگر میں تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل ان کی طرف زرزہ برابر بھی کوئی مائل ہونے کی طرف چلا جائے نعوذ باللہ من ذالک اور پھر میں کیا ہوں اور جو لوگ جہالت تک عام کرتے ہیں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اللہ تعالی مجھے آپ اس سے بچا لے آپ سوچیں یہ کون دعا مانگ رہے ہیں یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے بچا لے یا اللہ مجھے بچا لے ورنہ میں بھی جاہلوں کی طرح ہو جاؤں گا جس طرح جاہل لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپ سوچیں ایک نبی بچارہ اپنی عصمت کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے کیا آج کا نوجوان کیا آج کا مسلمان کیا اس کے لیے یہ بات نہیں ہے ضروری کہ وہ اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے آپ دیکھئے آج کے دور میں ہمارے لیے صرف و صرف کیا معاملاتیں جو ہم سنتے ہیں یوت کو بھی کہ بھئی فتنہ بہت زیادہ ہے فتنہ بہت زیادہ ہے فتنہ بہت زیادہ ہے ہم سے پہلے کوئی یہ فتنہ سہ چکا ہے اور ہم سے بہت بڑے لیول پہ سہ چکا ہے کیا خیال ہے آپ کا تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ گناہ سے بچنا صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے بس جسے اللہ گناہ سے بچا لے وہ بچے گا گناہ سے دنیا انبیاء بھی نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ نہ بچائے اللہ اکبر کبیرہ آپ سوچئے وہ بچارے نبیاء آپ اندالہ گرے نا یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں آپ کو وعدہ سمجھ میں آئے گا اے میرے رب مجھے بچا لے رب اس سے جنہوں احب علیہ جیل میرے لئے بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ مجھے بلاری ہیں میں اپنی طرف اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ نے مجھے ان کی جینا وہ باتوں سے اور ان کی دعوت سے اور ان کے مکرو فریب سے تدبیروں سے اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو میں بھی جیسے جاہل لوگوں کی طرح خدا نہ خاصتہ میں ان کی طرف نہ مائل ہو جاؤں کون کہہ رہا ہے بچارہ نبی تو ہمیں بھی کیا چاہیے اپنے لئے اللہ سے مانگیں دعا قبول کرنے والی ذات اللہ کیے اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے مجھے بچا لیں میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا یا اللہ تعالیٰ یہ فتنے مجھے کھا جائیں گے آپ مجھے بچا لیں آپ کے علاوہ کوئی گناہوں سے بچ نہیں سکتا جب تک آپ نہ چاہیں کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک آپ طاقت نہ دیں کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا یہ ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو اب اور اس میں ایک ہوا بات بتاؤں اب وہ سیناریو ایسا ہوگا برحال کہ اس تکلیف میں حضرت یوسف برحال پڑ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جینا اگر حضرت یوسف اللہ سے عافیت مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جیل جانے نہیں دیتے حضرت یوسف علیہ السلام نے عافیت نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے عافیت دے دے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اس وقت برحال ایک جو وہ فتنہ دیکھ رہتے اس سے تنہوں نے ملا کہ میرے پاس آپشن اور ہے ہی نہیں انہوں کے راستہ نظر ہی نہیں آیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ کرو ایک صحابی جینا وہ صبر کی دعا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ ان کو منع فرمایا دیکھو صبر کی دعا مت مانگو کیوں؟ کیونکہ صبر سے پہلے تمہارے پر کوئی آزمائش آئے گی تب ہی تو صبر ہوگا اللہ سے عافیت مانگو دیکھیں تین جملے ہمیں اپنی ہر نماز میں پڑھنے چاہیے ہمیں چلتے پڑھتے پڑھنے چاہیے جب یاد آئے ہماری زبان میں جاری ہونے چاہیے اللہم انی اسألوک العفو والعافیت والمعافیت فی الدنیا والآخر اور اس سے بھی چھٹا اللہم انی اسألوک العفو والعافیت آپ جب نماز ختم کرنے والے ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے بعد یہ دعا پڑھئے اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخر اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخر اسلام علیکم رحمت اللہ اور پھر اسلام علیکم رحمت اللہ اس دعا کی پابندی کرئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حضرت عابس علم کے چچہ حضرت عباس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا تلقین فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کرو ٹھیک ہے پھر حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا تلقین دعا کا سوال کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخد کی عافیت مانگا کرے دوسری مردہ بھی وہی بتایا آپ سوچیں کتنی اہم چیز ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزان اور اقامت کے درمیان اللہ سے عافیت مانگو بڑا بہترین موقع ہوتا ہے ہم مغرب کی نماز کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی نماز جماعت میں اور آپ آزان میں دو تین چار منٹ ہوتے ہیں مستقل اللہ سے عافیت مانگیں ہر نماز ہر آزان کے بعد اللہ تعالیٰ سے جماعت کے ٹائم میں بیس منٹ ہوتے ہیں آپ کو جتنا یاد رہے آپ اللہ سے عافیت مانگیں مستقل عافیت مانگیں ٹھیک ہے نا تو اس میں کہا یہ ہی گیا ہے کہ اگر واقعیتا جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالائے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ نے کہا تھا اسجنو احبو علیہ پرامی کے آیات ہے نا آپ نے کہا تھا یہ جیل جو ہے نا یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہے اس بات سے کہ یہ لوگ مجھے جس بات سے یہ لوگ مجھے بلا رہی ہیں تو اس کی نزبت مجھ کو جیل خانا زیادہ پسند ہے تو اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی جیل میں جانا نہیں پڑتا سوچیں تو اب اندالہ کریں برحال تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ فلا چھوٹی مصیبت میں مجھے مطلع کر دے یہ صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ سے عافیت مانگیں کہ اللہ تعالی عافیت دے دیں ٹھیک ہے نا تو یہ بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر اور آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ ہوا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو پھر ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا فَسَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُنَّ تو ان کی جو چالے تھیں برحال جو بھی تدابیر وہ کر رہی تھی جو پلوٹنگ کر رہی تھی جو باتیں کر رہی تھی اور جتنی بھی ان کے لیے جو سمجھیں آپ جو رومرز چل لیتے وائرل جو ہو گئے تھے وہ سمجھ لیں آپ نا وہ جو وائرل ہو گئے تھے اور اس کے حوالے سے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی اور پھر جب یہ بات مشہور ہوئی ہے تو پھر وہ جو عزیز مصر تھا منسٹر تھا وہ خود بھی نا وہ خود بھی منسٹر تھا اس کے دوستوں کو بھی پتا چل گیا جب یہ بات ہیں تو پھر انہوں نے یہ ساری باتوں میں یہی رکھا کہ ایک کام کرو واقعی یوسف کو جیل ہی میں ڈال دو کیوں اس کے جیل میں جانے سے یہ ساری باتیں دبیں گی ورنہ تو لوگ اور کرے دیں گے اور کرے دیں گے کچھ عرصہ گزرے گا عوام بھول جائے گی جیسے کہ آج کے ہوتا ہے نا بھئی فلاں کو آخر کار جیل میں ڈال دو دیکھے نا تو برحال یہ جیل میں جانا یہ انبیاء کے سنت بھی ہے اور نیک بندوں کی اللہ کے نیک بندے بھی بہت زیادہ جیل میں گئے ہیں جیل میں جانے کے بعد یہ کیا کام ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے کہ یہ جیل میں جانا اصل میں اللہ کے نیک بندوں کیلئے بڑی رحمت ہوتا ہے کسی تنہائی کے گوشے میں چلے جانا یا کسی ایسی جگہ پر مطلب ایسے اللہ کے بندوں نے اللہ کے نیک بندوں نے جیل میں جانے کو کس طرح لیا امام ابن تیمیر احمد اللہ لے کو جیل میں ڈالا اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈالا بڑے بڑے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں جا کر ان کو انہوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں بیٹھ کے کیوں ان کو اتنا ٹائم مل گیا وہ بچارے دنیا کے اندر تو دو منٹ بھی سکون نہیں تھا دنیا کے زندگی میں تو ان کو سکون نہیں تھا بھی جاروں کو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کارڈ کے جیل میں ڈالا تو انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑے اچھی خریمت کا موقع مل گیا ہمیں کہ ہم کائنات پہ بھی غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں کریں لیکن آپ کہیں جائیں نہیں سکتے باہر تو کیا کریں اللہ کا نیک بندہ تو عبادت کرے گا نا اور علمی کام کریں جو ہم نہیں کر پا رہے تھے عوام کی ورے سے عوام الناس تو بھائی ہر وقت سوال کرنے کے لئے کھڑے ہوئے کبھی کوئی پڑھنے آیا بھائی کبھی کچھ پوچھنے آیا بھائی حضرت میری کو اصلاح کر دیں حضرت میری کو یہ کر دیں حضرت میں آج کل یہ چلنا ہے معاملہ کچھ حضرت مجھے ملنے کا تھوڑا ٹائم دے دیں تو اللہ کے نیک بندوں کو بچانوں کو ویسی ٹائم نہیں ملنا تو اس طریقے سے انہوں نے بولا یہ تو بڑی اپورچنیٹی ہے بھائی یاد کرو چوبیس گھنٹے لگو ٹھیک ہے نا تو ایسے لوگوں نے اس جیل کو بھی ایک پورا جنہ وہ گلستان بنا دیا وہ ایک باغ بنا دیا اور وہاں سے آپ سوچیں بڑی بڑی تفسیریں بیٹھ کے لکھی اللہ اکبر کبیر ٹھیک ہے نا تو برحال اب اس نے عزیز مصر نے سوچا کہ واقعیتاً اس معاملے کو دبانے کا تو ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یوسف کو جھیل بیٹھو ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا قبول کر لی فستجابالہو ربوہو فانہوں نے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی فسرفعنہو قیدہنہ تو ان کو ان کی چالوں سے بچا لیا انہو ہوا السمیع العلیم اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں سب کچھ سننے والے جاننے والے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد دی یہی منافع سمجھا کہ انہیں ایک مدد تک قید خانے میں بھیج دیا جائے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سب پہ ثابت ہو چکی تھی کہ یار یہ بندہ بلکل صحیح ہے یہ بندہ اس میں کوئی ایرر نہیں ہے یہ کردار کا سچا انسان ہے یہ بلکل پاک دامن آدمی ہے ٹھیک ہے نا تو اور جب انہوں نے ان کی اخلاقیات دیکھی وہ سمجھ گئے تھے یہ آدمی صحیح ہے برحال معاملہ دبانے کے لیے ان کو قید میں ڈالا جائے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام این جوانی میں جیل چلے گئے ٹھیک ہے نا اور اب آپ کو پتا ہے کہ جیل جانے کے بعد پھر ایک الگ معاملات شروع ہوئے ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس واقعے سے آپ اندازہ کریں ایک تو جو ہم نے ایموشنز والی بات کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں دوسرا اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ واقعہ تن اگر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو طاقت دی ہے عقل دی ہے اگر اس عقل کو غلط راستے میں استعمال کیا جائے تو اسے ہم ایویل جینئس کہتے ہیں نا وہی حکمرانی ہے جب ایک آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان اگر ظالم جابر ہے تو اس کو ظالم جابر کہنے سے تو دنیا ڈرتی ہے لیکن دوسری طرف کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایموشنز دیکھیں بھی جائے اگر ان سے کوئی بات نیگٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کو پھر ہائلائٹ کیا جائے ان کو فتنے کا ذریعہ سمجھا جائے اور ان سے ترہ ترہ کے ان پر الزامات لگائے جائیں اس چیز کو لے کر یہ بہت بڑی جہالت بہت بڑی گمرائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا خاص طور پر قرآن مجید کے آیات کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں کیوں صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کونسپس کے اور ان سمجھیں آپ جہالتوں کے مرتقب ہوتے جو کہ بڑی خطرناک شئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دہن میں رکھیں کہ ایموشنز ایک طرف عقل ہے حکمرانی ہے طاقت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں بھی باسپورس ہوگی اور دوسری طرف یعنی کہ یہ مردوں کے حوالے سے ہو گیا اور دوسری طرف خواتین کے حوالے سے ایموشنز ہیں اور وہ ایموشنز ان کے بارے میں بھی کیونکہ وہ جس ذمہ داری کو دے کر جیسی جس لیول آف رسپونسیبیلٹی دے کر اللہ تعالی نے خواتین کو دنیا میں بھیجائے اس کے لیے وہی ریکوائیمنٹ تھی وہی ایموشنز ایسے ایموشنز جو عقل میں نہ آسکیں ذہن میں رکھئے گا یہ بات بہت اہم ہے عقل سے ماورہ ایموشنز ہیں تو ظاہری بات ہے جب وہ نیگٹیف پرپس کے لیے یوز ہوں گے تو اس سے فسادی برپا ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے کہ پوزیٹیف پرپس میں یوز ہو تو پوری پوری قومیں بن جاتی ہیں تو یہ چیزیں سمجھیں دوسری چیز سب سے اہم کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی سے عافیت مانگی جائے اللہ تعالی سے مختقل عافیت مانگی جائے تیسری چیز یہ کہ گناہ کی جگہ کو چھوڑا جائے گناہ کی جگہ سے نکلا جائے چوتھی چیز مشہور ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے بھائی مشہور ہونا ایک بہت بڑا فتنہ ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اللہ ہمارے عامال پہ پردہ ڈال دے ٹھیک ہے نا یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے کہ ہمارے عامال پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں ہم سانس لیں تو بھی دنیا کو آپ اندالہ کریں اس ایکسپوزر کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے چند لوگ مرے ہیں اس چکر میں کہ ان کی ہر قسم کی ویڈیو دنیا نے دیکھ لی اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ ہم سب کو وائرل ہونے سے بچائے آپ اندالہ کریں اب اس طرح کا کوئی ایک ویڈیو اگر کسی کی لیک ہویا ہے تو کتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں لوگ مر جا رہے ہیں شرم کے مارے جن کو ذرا سی غیرت ہے وہ مر جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا قیامت کے دن کیسی شرمندگی ہوگی انسان تصور میں لکھر آئے کہ قیامت کے دن تو انسان پوری انسانیت کے سامنے وائرل ہوگا کس لیول آف ذلت آپ اندالہ کریں اللہ ہمیں خاص اپنی رحمت سے اس دن کی ذلت سے بچالے دنیا کی ذلت سے بھی بچالے آخرت کی ذلت سے بھی بچالے ٹھیک ہے نا اللہ ہمیں عافیتہ فرمائے یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے اس رکوع سے سمجھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعایئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے اقول قولی هذا وَاستغفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمدلللہ رب العالمين اللہم سلِّعَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَخْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَخْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَ وَلِجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفَّ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسْحِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَالْلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ